زبانے ہیں جو ہمارے مختلف صوبے ہیں چاہے وہ آزاد کشمیر تو ہمارا صوبہ نہیں ہے مگر میں آپ کو یہ بتاؤں میں آزاد کشمیر بھی گئی ہوں اور ما شاء اللہ میں راولہ کوٹ گئی ہوں میں میر پور گئی ہوں میرا مظفر آباد میں اتنا بڑا کنونشن عورتوں کا ہوا آپ لیکن کیجئے کہ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے جب میں نے وہ خواتین دیکھی ہیں پڑی لکھی خواتین ما شاء اللہ کتی کتی پہاڑیوں سے اتر اتر کے پیدر چل کے آئے ہیں اس امید سے اس امید سے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جو عمران خان کے ساتھی ہیں ہم کو یہ انصاف کا پیغام لے کے آئے ہیں ہم کو یہ روشنی کی کرن بن کے ان کے پاس آئے ہیں اتنے مسائل ہیں پاکستان کے مگر اگر ہم میں یک جہتی ہو یہ جو ہمارے چاروں صوبے ہیں ان کی جو زبانے ہیں ان کے جو تریڈیشنز ہیں جو ان کا کلچر ہے ہم ان سب کو ہماری یہ طاقت ہے پاکستان کی کیونکہ پاکستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں یہ تمام صوبے پھول ہیں ہم نے ان کانٹوں کو اس پر گلدستے سے ہٹانا ہے وہ ہم نے انشاءاللہ اپنے حوصلے سے اپنی یک جہتی سے ثابت قدمی سے ہم نے دور کرنا ہے عمران خان پاکستان کے وہ واحد سیاستدان ہیں جن سے لوگ محبت کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے سیاست جو کرتا ہے اسے لوگ محبت نہیں کرتے لوگ اسے برا کہتے ہیں کیونکہ سیاستدانوں نے کبھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں کیا ہے مگر عمران خان نے اپنی زندگی کے ہر روپ میں ہر ٹائم میں ہماری قوم کی اتنی خدمت کی ہے انہوں نے ہمیں ایسا پلیٹ فارم دیا جس سے ہم فخر سے کڑے ہوکے کہہ سکتے ہیں اس جنگلے کے پیچھے ہمارے نوجوان ہماری بہن ہے ہمارے بزرگ ہم سب لوگ کہ ہاں ہم آزاد ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم انصاف کے لیے لڑنا ہیں اور یاد رکھیں ہمیشہ حق اور باطل کی جنگ میں پتے ہمیشہ حق کی ہوتی ہے درقتیں ہوتی ہیں بہت ہرڈلز ہوتے ہیں آج بھی پاکستان میں بہت چیلنجز ہیں بہت درقتیں ہیں مگر امید ہیں لوگوں میں اللہ نے ہم پہ یہ رکھا ہے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ امید رکھنی ہے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے مگر ہمیں کچھ خود بھی کام کرنے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جس قسم سے پاکستان میں چل رہا ہے سب سلسلہ کے پی کے میں حکومت بنی ہے میں میں نے خان صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک نئی زندگی دی ہے اس لیے کہ ابھی پاکستان میں بہت انصاف کا کام باقی ہے پاکستان میں آج پوری ایک نئی فوج کی فوج کھڑی ہوئی ہے کن لوگوں کی ان نوجوانوں کی ان بچیوں اور بیٹیوں کی ماہوں کی دعائیں ہیں ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں ہمارے نوجوان یود جو پاکستان کی اتنی بڑی آبادی ہیں یہ اس فوج کا حصہ ہے یہ وہ فرس ٹائم ووٹرز ہیں جو تبدیلی تبدیلی لے کے اپنے دماغ میں حق کے لیے انصاف کے لیے انسٹوٹیوشنز بنانے کے لیے یہ نکلے تھے عمران خان کے پیچھے یہ بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں یہ قوم اب جاپ چکی ہے اور ہمارے بھائیوں نے جو میڈیا کی بات کی یہ بلکل صحیح بات ہے کہ اس اوینیس کو لانے میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ بہت بڑا کردار ہے اور ہم اس کی بہت میں میڈیا والوں کو قراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے میڈیا وہ دکھاتا ہے جو میڈیا دیکھتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف سنتے تھے اب لوگ اپنی آنکھوں سے ایمیجز دیکھتے ہیں ان سے خوف زدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں جن لوگوں کو کوئی گناہ نہیں ہے جو لوگ صحیح بات کر رہے ہیں جو لوگ جس رجوع کر رہے ہیں جدو جہر کر رہے ہیں میڈیا سے کیوں ڈرنا ہے بھائی میڈیا ہمارا ساتھی ہے تو لہٰذا میں بالکل سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو گیک کرنا بہت گناہ عظیم ہے پاکستان کی قوم اس کو کبھی نہیں ایکسپٹ کرے گی اور پاکستان تحریک انصاف اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہماری جو یہاں پر کشمیری بھائی اور بہنیں بیٹھے میں میں ان کو اشور کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے ہمیشہ کشمیر کی عوام کے ساتھ یرجیدی کی بات کیے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کا جو رائٹ اور سیلف دیٹرمنیشن ہے وہ ان کو ملنا چاہیے جو ان کی امنگے ہیں جو ان کی قوم چاہتی ہے وہ ان کو ملنا چاہیے اور ہم نے ہمیشہ اس کیلئے لابنگ کیا ہے اور جس طریقے سے ہو سکے گا پاکستان تحریک انصاف یہ جس تجو قائم رکھیں گے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارا ویمن ونگ اور ہماری آئی ایس ایف آزاد کشمیر میں بہت مضبوط ہے اور اتنے نوجوان ہمارے آئی ایس ایف کے ممبرز ہیں الحمدللہ میں تو خود راولہ کوٹ آئی ایس ایف کے کنونشن میں گئی تھی انہوں نے مجھے بلایا تھا اتنا خوبصورت ایک تو وہ تمام حصہ ہے ماشاءاللہ اتنی پیاری ڈرائیو ہے اللہ کرے قدا کرے کہ جتنی خوبصورتی وہاں پر ہے اللہ تعالیٰ و ان عوام کی اتنی ہی زندگیوں میں خوبصورتی لائے ہم اس کے لئے جتو جہل کرتے رہیں گے اور سپورٹ کرتے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ 6 سپٹیمبر کو پاکستان کا ڈیفینز ڈے ہے ہم اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں ہماری دفاع کے لئے کہ پاکستان میں رہنے والوں کی زندگیاں سیف رہیں ہماری فوج کی بہت قربانیاں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھی جو کشیدگی چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ اور جو بارڈرز پر فائرنگ ہو رہی ہے اس میں ہمارے بہت معصوم فوجی شہید ہو رہے ہیں اور ہمیں بلکل ہر حالت میں ان کی فیملیز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہمارے پورے پورے کنڈولنسز ہیں اور ہم ان کی سیکرفائزز کی بہت احترام کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے جی آپ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اوبرسیز پاکستانیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے امران خان نے ہمیشہ اوبرسیز پاکستانیز کو بہت بڑا قوم کا اساسہ سمجھے ان کی تمام تر جو ان کی جد و جہد ہے جو ان کی فانڈریزنگ ہے تمام فلائی اداروں کے لیے اور جو انہوں نے پیٹیشن پائی کی سپریم کورٹ میں اوبرسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حق میں یہ تمام تر چیزیں اور حاصل کر جو خان صاحب نے میرا اپوائنٹمنٹ کیا اور مجھے اپنا سینئر ایڈوائزر بنایا اوبرسیز پاکستانیز یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ اوبرسیز پاکستانیز کے معاملات میں بے حض دلچسپی رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں اور جو پاکستان تحریکہ انصاف کا پروگرام ہے اوبرسیز پاکستانیز کے حوالے سے جب ہماری پارٹی کا منیفیسٹو بن رہا تھا الیکشن سے پہلے میں بھی منیفیسٹو کمیٹی کی میمبر ہوں اور مجھے تین شعبوں کی ذمہ واری دی گئیں گی ایک آرٹس ان کلچر ایک اوبرسیز پاکستانیز اور ایک جنڈر ایمپاورمنٹ جس میں خواتین اور یوت کے جو افیرز ہیں ان کو سوسائیٹی میں ایمپاور کرنے کے لیے تو میں نے اس پر ڈرافٹس لکھے تھے اور میں کیونکہ خود ایک ڈویل نیشنل بہت عرصے تک رہی ہوں میں یہ جانتی ہوں کہ جو لوگ ملک کے باہر رہتے ہیں وہ بہت زیادہ ملک سے محبت کرتے ہیں کمپیٹ ٹو دوز جو پاکستان میں رہ رہے ہیں جو آپ لوگ ہیں آپ کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہیں پاکستان میں کوئی مسیبت ہو کوئی پاکستان کو ضرورت ہو بھر چڑھ کے آپ لوگ جو محنط کر کے بڑے حق اور علال کی آپ کی کمائی ہیں آپ اپنے فیملیز کو بھی ریس کر رہے ہیں آپ جس معاشرے میں سوسائٹیز میں رہ رہے ہیں آپ ٹیکسز بے کرتے ہیں آپ بہت اچھے شہری ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے یہ جو آپ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان جو آپ ہماری ہیلپ کرتے ہیں جو آپ کے آئیڈیاز ہیں جو آپ لوگوں کی انپوٹ ہیں یہ تمام چیزیں بہت ویلکم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت مصبت پروگرامز ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ کی جان کا تحفظ پاکستان میں میں بلکل یہ بات پتا ہے کہ آپ لوگ جب ائرپورٹ پہ آتے ہیں آپ یقین کیجئے میں ہمیشہ میرا بہت انٹریکشن رہتا ہے میں ابھی اس ٹرپ میں بھی یورپ ہو کے آئی ہوں میں اٹلی بھی گئی تھی میں سویتر لن بھی گئی تھی میں نوروے بھی گئی تھی اور میری جہاں جہاں پی ٹی آئی اور پاکستانیز سے ملاقاتی ہوئی ہیں سب کی ایک ایک جیسے پروپلمز ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو اترتے کے ساتھ وہاں پر رشوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں بکتمیزیاں کی جاتی ہیں پاکستان تو جھوڑے ہیں یہاں پر بھی جو مشنز ہیں پاکستان کے باہر ملکوں کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں آپ لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں آپ کو فید بار بار دینی پڑتی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جو آپ کا حق ہے یہ جو مشنز ہیں پاکستان کے جو کانسلرز اور ایمبیسیز ہیں یہ آپ کے پیسے سے چلتے ہیں یہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے چلتے ہیں اور یہ پاکستان کے ملازم ہیں یہ پبلک سرونٹس ہیں اور ان کو اس لیے یہاں پر تائینات کیا گیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی سروس کر سکیں نہ کہ یہ آپ کی زندگی انہوں نے وہ بال بنا دیا ہم اس کے اوپر بہت وہاں پر آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ میڈیا میں بھی اور ادوائز اور اپنے میں جا کے خان صاحب کو جو ریپورٹ دوں گی اپنے تمام وزٹ کی جو کہ میں آپ سے شروع میں کہنا چاہ رہی تھی کہ خان صاحب سے میری آج میسج ہوا ہے ان سے ساتھ میں نے انہیں میسج بھیجا تھا جو جو ہم جہاں جہاں جاتے رہے ہیں اور میں نے انہیں بتایا کہ میں شیفیل جا رہی ہوں اور اسلام بھٹا صاحب نے ماشاءاللہ بڑا ہم سندے میں آ رہا ہے کہ بڑا انتظام کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کروں جو آپ نے الیکشن کے دوران الیکشن سے پہلے آپ نے تحریک انصاف کی سپورٹ کی ہے اور وعدہ تو میرے بھائی جہانگیر صاحب کری چکے ہیں آپ لوگوں سے بلکل انشاءاللہ خان صاحبی آئیں گے آپ لوگوں کے پاس آئیں گے خود چل کے آئیں گے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ آدھا کریں پھر اوبرسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو بہت امپورٹن بات ہے ہمارے منشور میں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی بھی انویسمنٹ ہو پاکستان میں آپ لوگ جو بھی اپنا حصہ پاکستان میں ڈالنا چاہیں گے ہم اس کو پراپر سیف گارڈز ہوں آپ کو وہی سٹارٹس دیا جائے جو کہ